اسلام علیکم پرکشش لمحات یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں دوستو ایسے افراد جن کے عزو میں کمزوری کے ساتھ نامردی بھی رہتی ہے اور چسم میں کمزوری جوڑوں پٹھوں میں درد رہتا ہے بہت زیادہ کمزوری ہے ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں گوشت لگتا نہیں ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے پٹھوں میں درد رہتا ہے یہاں تک کہ بستری کرتے وقت سانس پھول جاتا ہے سانس چڑ جاتا ہے اس کے علاوہ بستری کرنے کے بعد آپ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہ لگائے کوئی آپ کو بلائے بھی نہ اس طرح کی کمزوریاں اگر آپ کے ساتھ بھی پیش آ رہی ہیں تو آج کا نسخہ آج کی ریسپی صرف اور صرف آپ کے لئے ہے آج میں خجور کے ساتھ ایک ایسا کمال کا ٹوٹکا آپ کو بتانے جا رہی ہوں جیسا کہ رمضان ہے ماہ رمضان میں خجور کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ افطاری میں خجور کھاتے ہیں لیکن اس طریقے سے کھا لیں گے تو یقین جانے دوستو آپ کی تمام کمزوریاں ختم ہو جائیں گی کچھ ہی دن کے استعمال سے آپ اپنی تمام کمزوریوں کو جسم سے بھگا سکتے ہیں سمپل اور آسان سا ٹوٹکا ہے اس طرح سے آپ نے کالی خجور لے کر کٹ لگا لیں اس کے اندر سے آپ نے گٹلی کو نکال دینا ہے بس آپ نے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں کرنا آپ نے ویسے بھی افطاری میں آپ ایک عدد خجور کھاتے ہیں روزہ کھولتے وقت لیکن آپ نے اس طریقے سے اگر کھا لی تو آپ کی تمام کمزوریاں ختم ہو جائیں گی دوستو یہاں پہ ضروری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے روغن زیتون زیتون کا تیل ایک کھانے والا ہوتا ہے اور دوسرا مالش والا ہوتا ہے آپ نے کھانے والا اولی وائل لے لینا ہے کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں آپ نے بس دو سے تین کترے اس کے لینے ہے جیسا کہ یہ دیکھیں اس کی پیکجنگ کتنی اچھی ہے میں اس کو یہاں کھول لیتی ہوں یہ دیکھ لیں اب ہم یہاں اس کے تقریباً دو سے تین کترے لیں گے زیادہ نہیں یہ دیکھ لیں یہ میں نے تقریباً دو سے تین کترے لیے ہیں اب ایک عدد خجور کے اوپر ہم نے یہ دو سے تین کترے ڈال لینے ہیں یہ دیکھ لیں جی بس اور کچھ بھی نہیں کرنا اس خجور کو بند کر دیں اس طرح سے بند کر دیا جب آپ روزہ کھولیں اس خجور کو کھا لیں صرف چند دن کے استعمال سے ہی آپ اس ایک خجور سے بے پناہ اپنے اندر طاقت پا لیں گے تمام کمزوریاں آپ کی ختم ہو جائیں گی اس ایک خجور کو اگر آپ بنا کر کھا لیتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ جیسا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے یقین جانے جوڑوں پٹھوں میں جو درد رہتا ہے جو مردانہ کمزوری ہے یا کسی بھی قسم کی آپ کی جسم کے اندر کمزوری ہے تو یقین جانے دوستو وہ ختم ہونے والی ہے صرف اور صرف ایک عدد خجور کے ساتھ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ